عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی اسل اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مسلم قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیام سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرانی ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان سے دنیا کے غموں میں سے کوئی غم دور کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے قیامت کے غموں میں سے ایک غم دور فرمائیں گے وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسَرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور جو آدمی دنیا میں کسی تندس کے لیے آسانی مہیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیہ پیدا فرماتے ہیں وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور جو آدمی دنیا میں کسی آدمی کی پردہ پوشی کرتا ہے عیق کو چھپاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے عیق کو چھپائیں گے وَاللَّهُ فِي عَونِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَونِ اَخِرْ جب بندہ اپنے بھائی کے مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مدد میں ہوتے ہیں جب آدمی اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مدد فرماتے ہیں حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمائی کی روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ خَلْقَنْ خَلَقَهُمْ لِحْوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِنِهِمْ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ کچھ ایسے بندے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنے بندوں کے ضروریات کو پوری کرنے کے لئے پیدا فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں